دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر آسد دین ویسی کا دوستو آپ کو بتا دے ازرائیل پر بڑا حملہ ویسی بولے وہاں کے معصوم لوگ کو بھوکا پیاسا مار رہا ہے ازرائیل سب سے پہلے ان کے لئے ایک ڈیٹینشن وہ بنے سینٹر جہاں پر ان سبھی کو رکھا جائے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصلا آپ کو بتاتے چلیں راہل گاندھی اور اکلیش میں بھڑت اکلیش بولے اگر ہمیں اساتھ میں نہیں لینا تھا تو ایک بار کا انگریز بتا دے ہمیں ہم انڈیا گڑ بندھن کا نام بھی نہیں لیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر ایران بھی کود گیا ازرائیل اور جو ہے حماس کی لڑائی میں تو دیش کی ارث وفتہ ہو جائے گی چوپٹ جی ہیں آپ کو بتا دیں بڑا کھلاوسہ ہوا جس کے بعد گھماسان مچ گیا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے نتش کمار نے بی جی پی پر سادہ نشانہ نتش کمار بولے میڈیا اپنے مند سے کچھ بھی چھاپ رہی ہے ہمیں بی جی پی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے صرف بی جی پی کے کہنے پر میڈیا یہ کر رہی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بی جی پی میں مچ گیا گھماسان آپ کو بتا دیں مدھ پردیش میں بی جی پی کی پانچ وی لسٹ جاری ہوتے سے کاری کرتا آپس میں ہی بھڑے لوگوں کو ٹکٹ نہ ملنے پر ایک دوسرے کوئی پیٹ ڈائرہ بتائیں گے کیسے بی جی پی میں آپ جو یہاں پر بغاوت مچ گئی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصلاح آپ کو بتاتے چلیں ازرائیل کی بڑھنے والی ہیں مشکلیں ہجب اللہ نے کر دیا ہے اعلان وہ پوری طریقے سے جو یہاں پر دے گا ہماس کا ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آپ ہجب اللہ کے انٹری سے کافی ڈرہ ہوا ہے ازرائیل وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصلاح آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پارٹی گو لگا ایک اور بڑا جھٹکا آپ کو بتا دیں بی جی پی کے کئی نیتہ ہوں گے پارٹی چھوڑ کر باہر دراصل جن کو ٹکٹ نہیں ملا ہے وہ بی جی پی سے ہو گئے ہیں ناراض وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو اتائیں گے اکلیش یادو کا پردھان انتیز موڈی پر حملہ اکلیش بولے فیلحال اتفردیش میں بی جی پی کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا ہے بتائیں گے کیا بولا اکلیش کمام خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں اسدین اویسی کا ازرائیل کے اوپر بڑا حملہ اویسی بولے پورا ازرائیل نے فلسطینیوں کو برباد کر دیا ہے آپ کو بتا دیں اویسی نے ازرائیل کا سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور فلسطین کو ایک الگ دیج خوششت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ فلسطین کو ایک الگ فلسطین ہم بنا کر رہیں گے مطلب ایک الگ دیش بولنا چاہیے دوستو فلسطین کو جیسے ازرائیل ہے ویسے ہی فلسطین بھی ایک الگ دیش ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ فیلحال جب تک ازرائیل کو اس کا حق نہیں مل جاتا سب لوگ اب اسی محیم میں لگے رہیں گے کہ وہ ازرائیل کو اس کا حق دلائیں آپ کو بتا دیں اویسی نے کہا کہ ازرائیل کے لوگوں کو کھانا کو سیریس نہیں لے رہی ہیں جبکہ یہ اس دیش کا بہت ہی سٹرونگ میٹر ہے انہوں نے کہا کہ فیلہال سب سے پہلے تو جو ہنسہ ہو رہی ہے اس کو رکوانے کی ضرورت ہے اسد دینو بیسی نے کہا کہ فیلہال فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی لگتار حملے کر رہا ہے اب تک وہاں پر بائیس لاکھ لوگوں میں سے آٹھ سے نو لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے کیونکہ ان کے گھروں کو مسائلوں سے اڑا دیا گیا ہے یہی کارن ہے انہوں نے کہا کہ دھیرے دھیرے کر کر تمام ہسپٹلز وغیرہ پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا گیا ہے اسی لئے دوستو تمام دیشوں سے اب کہیں نہ کہیں مدد آنا بھی شروع ہو گئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ فیلہال زیادہ سے زیادہ مدد ملنا چاہیے فلسطین کو وہ ایسی نے کہا کہ فیلہال تمام دیشوں کو ایک ساتھ آ کر فلسطین کے سمرتھن میں کھڑا ہونا چاہیے اور فلسطین کو سپورٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ فیلہال اس میٹر کو ویداؤ ٹھنسہ کے بھی سمالا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویداؤ ٹھنسہ دوستو اس لیے بھی سمالا جا سکتا ہے اس بات کو کہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ تو آپ سب دیکھی رہا ہو اس کو روکنے کیلئے کہیں نہ کہیں لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا تمام دیشوں کو اور وہ ہو بھی رہا ہے کیونکہ جتنے بھی مسلم دیشیں یادر کنٹریز ہیں وہ کہیں نہ کہیں فلسطین کا سمرتھن بھی کر رہا ہے بھارت نے بھی صاف کا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہے اور انس کو اپنی جو مدد کرتے ہیں وہ مدد دیتے رہیں گے فلحال چلیے بڑھتے ہیں کورگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بولی خبرنے کے لکھا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو اکلیش یادہ کانگریز میں زبانی جنگ جاری اکلیش بولے اگر ہم سے ہمیں شامل نہیں کرنا تھا یا پھر اگر ہم سے کوئی کام نہیں تھا تو پھر کانگریز نے ہمارے کینڈریٹوں کو ایک بجے رات تک کیوں بٹھایا انہوں نے کہا کہ مدد پردیش میں جب بھی کانگریز کو ہم سے کوئی ڈیل کرنا ہی نہیں تھی یا پھر سیٹ شیرنگ نہیں کرنا تھی تو انہیں ہمیں بلانا نہیں چاہیے تھا اکلیش یادہ نے کہا کہ فلحال کانگریز کو روکنا چاہیے اس کے جو نیتہ ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ پھر اس سے انڈیا گڑھوندھن پر بھی اثر پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی نیتہ کسی بڑے نیتہ کے بارے میں کچھ بولے گا تو ہم اس کو روکیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ کانگریز ایسا نہیں کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے اکلیش نے کہا کہ انہوں نے جتنی بھی ہم سے پرسنل انفرمیشن مانگی ہم نے سب دی کہ یہاں یہاں ہم مضبوط ہیں یہاں ہمارے کینڈیڈیٹ جی سکتے ہیں انہوں نے کہا اس کے بعد بھی جو ہے کانگریز نے اپنے پرتیشی اتار دیئے یہی نہیں اکلیش نے کہا کہ اگر ایسا تھا آپ صرف لوگ سبح کے اس پر ہی انڈیا گڑ بندھن چاہتے تھے تو آپ کو بتانا چاہیئے تھا کہ ہم صرف لوگ سبح میں ہی جو ہے گڑ بندھن کے حساب سے چلیں گے آدروائز جو ہم اکیلے سنگل ہی ہر جگہ چناؤں لڑنے والے ہیں درطل اکلیش کا کہنا یہ ہے کہ اگر کانگریز پہلے سے ہی کہہ دیتی کہ وہ صرف لوگ سبح میں ہی گڑ بندھن کچھ مانے گی ورنہ ویڈاوٹ اس کے جو ہیں آپ لوگ سبح کے وہ اپنا چناؤں خود ہی لڑے گی فلحال چلیے بڑھتے ہیں کوئر اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑی خواہ بنگل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو نتش کمار نے بی جے پی کو جم کر لیا اللہ پیٹے ہوئے نتش کمار بولے انڈیا گڑ بندھن کو ہم نے ایجاد کیا ہے ہم اگر چاہتے تو یہ کبھی نہیں ہوتا لیکن ہم خود چاہتے ہیں کہ جو بی جے پی اس دیر سے چلی جائے دستا نتش کمار کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پوری میڈیا جو ہیں وہ بی جے پی کے ہاتھوں بکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری میڈیا وہی لکھتی ہے وہی چھاپتی ہے جو بی جے پی چاہتی ہے آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل اقباروں میں صرف جھوٹ لکھا جاتا ہے تمام جتنے بھی اقبار آتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا ہے صرف یہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر سچ دکھایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ فرحال اس پر روک لگنی چاہیے اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بی جے پی نے اچھا کام کیا یا بی جے پی کو سطح میں آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایک سنگ پل سی چیز تھی جس کا بی جے پی نے ایک بڑا مدہ بنا دیا ہم نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہی تھی نتش کمار نے کہا لیکن دوستو اس مدے کو اٹھا کر بی جے پی نے یہ اڑوا دیا کہ نتش کمار تو ابھی بھی بی جے پی کی طرف ان کا رخ ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے نامان محمد سنگھ صاحب کی برائی کری انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے وہی کہا جو صرف آہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ سب لوگ صرف کیندر کی تعریف کرتے ہیں جبکہ کام راج سرکار کر رہی ہے بیہار میں تو میں یہ یاد دلا رہا تھا کہ بیہار سرکار کو یاد رکھنا کیونکہ جو بھی بیہار میں کام ہو رہا ہے اتنے لمبے سمئے سے وہ صرف بیہار سرکار ہی کرا رہی ہے اب ایسے میں جب یہ بیان نکل کر سامنا آیا تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی کی ٹینشن بڑھ گئی ہے کیونکہ نتش کمار نے سیدھا اعلان صاف صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بی جے پی کے نیتہ سے نہ ان کا میل جھول ہے اور نہ ہی وہ بی جی پی میں جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جانا ہوتا تو ہم انڈیا گڑھ بندھن کو تیار ہی کیوں کرتے ہیں اور یہ بات سج بھی ہے اگر دیکھا جائے تو دوستو انڈیا گڑھ بندھن کو تیار ہی کیوں کیا جاتا فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگر ازرائیل اور حماس کے ید میں ایران اتر گیا تو پورے دیش پر آ جائے گا آرکھ سنکٹ پورے دیش پر چھا جائے گی مہنگائی آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل ان دنوں جو والڈ وار چل رہا ایک طریقے سے اور اس کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی جہاں پر ایران جو ہے وہ جلد ہی اس لڑائی میں کوت سکتا ہے لوگ اس کا روح دیکھ رہا ہے آپ کو بتاتے چلے ایران لگتا جو ہے فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایران صاف کہہ رہا ہے کہ فلحال یہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں آتنگواد ہے نرسنگھ گھا رہے کیونکہ وہاں کے جو معصوم لوگ مارے جا رہا ہے ان کو لے کر یہ بیان نکل کر سامنے آیا تھا اب ایسے میں ایک ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں ایکسپرٹوں نے بتایا دوستو کہ اگر ایران اس لڑائی میں کوت جاتا ہے تو پورے دیش پر آرکھ سنکٹ آ جائے گا اور ہر جگہ دوستو مہاماری پھیل جائے گی یہی قارن ہے جو اب ایران کو لے کر دوستو لوگ کافی ڈرے ہوئے بھی ہیں جہاں ایک طرف جو ہیں آپ پر ازرائیل اپنا رخ بدلتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا تو وہیں دوسری طرف تمام جتنے بھی مسلم دیشیں وہ بھی اس چیز کو اٹھا رہا ہیں لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی یہ مدہ کافی بڑا مدہ بن چکا اور آپ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں باتیں بھی چلنے ہیں دوستو اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں ایران جو ہے وہ اس لڑائی میں کود جائے گا کیا کھلے آم ایران بھی اب بغاوت کا اعلان کرنے والا ہے لیکن جہاں تک میری سوچ جاتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایران دوستو کھلے آم اب اس میں کودے گا کیونکہ آپ دیکھئے جو دو راجوں میں ہو جو دو دیشوں میں ہو رہا ہے وہ ہی بہت خطرناک رکھ لے لیا اس نے کیونکہ اس کے چلتے کہیں نہ کہیں پورے دونوں ہی دیشوں میں ایک طریقے سے بربادی چھائی ہوئی ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے لیکن یہ روک تو نہیں رہا اور اس چیز کو یہ لوگ بڑھا رہا ہے تو اسی چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں کا دماغ بھی اسی میں آ رہا ہوا ہے اسی میں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں کوئر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑے خواہ نکل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو مدھے پردیش میں خوب چلے لاتے جوتے بی جے پی کے دگج نیتہ کے سامنے ہی آپ اس میں بھڑ گا کاری کرتا دراصل دوستو بی جے پی نے مدھے پردیش میں اپنی پانچوے لسٹ جو ہے وہ جاری کر دیے لیکن بی جے پی کو نہیں پتا تھا کہ پانچوے لسٹ جاری کرتے سے ہی کاری کرتاؤں میں بھڑت ہو جائے گی کیونکہ جس کے سمرتھ کو کوئی ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے جم کر بوال کیا آپ کو بتا دے کل مدھے پردیش کی جولپر میں جب پانچوے لسٹ جاری ہوئی تو اس کے بعد بوال ہو گیا بھوپیندر یادہو کے سامنے دوستو آپ کو بتاتے چلیں جو ناراض نیتہ تھے انہوں نے جم کر ہنگامہ کیا جم کر ہنگامہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو بھوپیندر یادہو کے جو گنمین ہیں اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کر دی مطلب آپ سمجھ یہ بی جی پی کے ہی دگج نیتہ کے سامنے جوتے چپل لاتے چلنے لگے یہاں تک کہ جو بھوپیندر یادہو کا گنمین تھا ان کو بھی جو ہے آپ پر پیٹ دیا گیا کاری کرتاؤں انہیں جم کر ہنگامہ کیا آپ کو بتاتے چلیں اس وقت جولپور میں جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو لوگ اس چیز کے مدھے لے رہے تھے دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر دھیرج کو ٹکٹ نہ دیتے ہوئے بی جی پی نے جو ہے وہ ابھی شیخ کو ٹکٹ دیا ہے ایسے میں دوستو جولپور سے دھیرج کو ٹکٹ نہ دیتے ہوئے ابھی شیخ چودری کو ٹکٹ دیا گیا جس کے بعد یہ معاملہ بڑھ گیا یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ وہاں پر جوتے چپل بھی چلنے لگے ایسے ہی سندھیا کے سمرتھک جو ہیں دوستو ان کا بھی ٹکٹ کٹ لیا ابھی لاش پانڈے کو بہار ہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں پرتیاشی جو ہے وہ اپنے جو ان کے سمرتھک ہیں ان کو چنوانا چاہتے تھے لیکن اب اس سب میں جو ہیں یہاں پر سندھیا کے سمرتھک جو منہ لال گویل ہیں دوستو ان کا ٹکٹ بھی بی جی پی نے کٹ لیا سندھیا کے سمرتھک منہ لال گویل کا جب ٹکٹ کٹا تو لوگوں نے سوق پر ہی انگامہ شروع کر دیا مطلب صاف ہے کہ ابھی تو بی جی پی میں ٹکٹ بٹوارے میں ہی بغاوت اتنی خطرناف ہو گئی ہیں فلحال چلیے بڑھتے ہیں کورگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی ہے کانگریز نے کی اپنی لسٹ جاری راجستان میں کانگریز کا ماسٹر پلان سچین پائلیٹ اشو گھیلوت کو بھی دیا گیا ٹکٹ آپ کو بتا دے چلے کانگریز نے اپنے راجستان میں پہلی لسٹ جاری کر دی ہے اس پہلی لسٹ میں اشو گھیلوت اور سچین پائلیٹ دونوں کا نام ہے آپ کو بتا دے دونوں چناؤ لڑیں گی یہ دونوں بھی اور اس لسٹ میں کئی بڑے دگج نتاؤں کے نام رکھے گئے ہیں جیسے پرتاب سنگھ کچاریا اور بھی جو بڑے نتا ہیں اشو گھیلوت کے سمرتھک مانے جاتے ہیں آپ کو بتا دے چلے اس لسٹ کے جاری ہونے کے بعد سے ہی اب اپنے کام پر لگ گئی ہے اور ایسے میں دوستو ایک چیز صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں پر پہلی لسٹ جو جاری ہوئی ہے اس لسٹ کے بعد راجستان میں کانگریز نے اپنے دگجوں کو جگہ دیا اب بی جے پی ٹینشن میں کیونکہ بی جے پی بھی اپنے لسٹ جاری کر چکی پہلے ہی لیکن کانگریز نے طروب کے کوکو اتارا ہے اور کانگریز روخ دیکھ کر کر رہی ہے کانگریز پہلے روخ دیکھ رہی ہے روخ ہے کیا کدھر کس کو کیا کرنا ہے جیسے ہی کانگریز کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس پرتیاشی کو اتارنا چاہیے تو کانگریز اپنا وہاں پر اسٹرونگ پرتیاشی اتار دیتی ہے ایسا میں اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں پر بی جے پی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ جن پرتیاشیوں کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے ان میں سے کئی لوگ چناؤ ہار جائیں گے دوستو انڈیا گڑوندھن کا ایک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب جو بھی ہو رہا ہے اس چیز کو جو ہیں ہاں پر لینا دینا ہے اس کو لے کر سرکار پوری طریقے سے گھر چکی ہے اور اب پردھان منطری سے لے کر تو بی جے پی کے نیترک ہر کوئی جو ہیں ہاں پر دوستو بوری طریقے سے سٹرگل کر رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹینشن تو بڑھ چکی ہے بی جے پی کی راجستان میں کانگریز نے اپنے بڑے بڑے دگج نیتاؤں کو اتار دیا ہے اور دگج نیتاؤں کو اتارنے کا مطلب آپ اچھے سے جانتے کہ وہاں پر کانگریز کا دب دبا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایسے میں راجستان میں دوبارہ کانگریز کی سرکار آ سکتی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خوابہ نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ارون کے جیوال نے بھی کر دی اپنی لسٹ جاری اسٹار پرچارک کی لسٹ میں ہے آپ کو بتاتے چلے منی سیسودیا اور سنجے سنجے سنگھ دونوں کا نام ڈالا ہے دراصل منی سیسودیا اور سنجے سنگھ منی لانڈنگ کے چکر میں ای ڈی کے گرفت میں سنجے سنجے سنگھ اور منی سیسودیا دونوں کے اوپر یاروپ لگے ہوئے کہ ان دونوں نے شراب میں کثت گھوٹالہ کیا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے عام آدمی پارٹی لگتار یہ کہہ رہی ہے ایسے میں اب یہ مشکلیں بڑھ چکی ہیں مشکلیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں اسٹار پرچارک کی لسٹ میں کے جیوال نے ان دونوں کا نام بھی ڈال دیا تو کیا جلدی ہی سنجے سنگھ اور منی سیسودیا بہار آنے والے ہیں جیل سے یا پھر انہوں نے صرف ایسے ہی ان کا نام ڈال دیا کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کے جیوال نے صاحب بی جی پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ تمام صرف وپکش کے اوپر نیتاؤں کے اوپر ہی ای ڈی اور سی بی آئی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کیوں بی جی پی اپنے کسی بھی نیتا کے گھر پر ای ڈی یا سی بی آئی نہیں بھیجتی آپ کو بتا دے بی جی پی کے اوپر یارو بھی لگ رہا ہے دوستو کے ای ڈی اور سی بی آئی کیوں بھیجتی ہے بی جی پی تمام بی جی پی کانگریس کے گھر پر یا پھر تمام پکشیوں گھر پر جبکہ بی جی پی کے خود کے نیتاؤں کی پروپٹیاں دوستو دلدل گناہ بڑھ رہی ہیں ان کے کوئی چھاپر نہیں اور ایسے میں اب سرکار کی مشکلیں دوستو بڑھ چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیلحال سرکار جو ہے وہ اس چیز کو کیسے ہنڈل کرتی ہے فیلحال تو یہ ہے کہ آنے والے سمجھ میں دوستو سرکار کوئی ایک جھٹکاول لگنے والا ہے کئی لسٹے جاری ہونے کے بعد بی جی پی کئی بڑے نیتا پارٹی چھوڑ چکے ہیں جو چناؤں کے وقت ہی بی جی پی کے لیے مسئیبت بھی بنیں گا اور اسی لیے کہیں نہ کہیں ارون کے جیوال نے بی جی پی کو لپیٹے میں لے لیا چلیے بڑھتے ہیں کورگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستوگلی جو بڑے خوا نگلکار ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو محبو مفتی نے سادہ ازرائیل پر نشانہ محبو مفتی بولی معصوم بچوں اور مہناؤں کی جان لے رہا ہے ازرائیل آپ کو بتا دے ازرائیل کی لگتر بڑتی بربکتہ کو لے کر محبو مفتی نے جم کر بھڑاس نکالی محبو مفتی نے کہا کہ ازرائیل لگتر معصوم بچوں اور مہناؤں کی مہلاوں کو مار رہا ہے انہوں نے کہا کہ ازرائیل کا یہ رخ آج سے نہیں ہے کئی سالوں سے ہے اس کا رخ انہوں نے کہا کہ ازرائیل ہی ہے کہ ایسا دیش ہے جو ہمارے بھارت پر حفظہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ایسے میں دوستو ازرائیل بھی کیونکہ ڈبل ڈھول کی ازرائیل حالانکہ اب بھارت نے بھی تھا کہ فلسطینیوں کے لیے اپنی مدد جاری رکھے گا اسی کو لے کر محبو مفتی نے کہا کہ فلحال فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے ان کو ایک الگ دیش کا درجہ ملنا چاہیے فلسطین کو دوستو اب تک ایک الگ دیش گھوشت کر دینا چاہیے کیونکہ فلسطینیوں کے بارے میں مہاتمہ گاندھی نے بھی ایک بات کہی تھی جس بات کو لوگ اکثر دھوراتے کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے جیسے فرانس ہے یہ سب ہے انگریزوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی دوستو لیکن فلسطین آج تک ایک راجے نہیں بن پایا اور یہی کارن ہے اس ورگ دیش نہیں بن پایا یہی کارن ہے جو فلسطین کے سمردھن میں محبو مفتی نے وہ پرانی بات یاد دلا دی اور انہوں نے کہا کہ فلحال ازرائیل نے تو ساری حدیں پار کر دیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کا اگر دوستو کوئی کھانا پانی روک سکتا ہے تو وہ یہودی ہو سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ مسلموں کے جو پیغمبر محمد تھے وہ انہوں نے جو اپنی شہادت دیتی تھی ان کا بھی کھانا پانی یہودیوں نے ہی روکا تھا اسی لیے یہودیوں کا اتحاد بہت پرانا رہا ہے دوستو مسلموں کے لیے کیونکہ وہ لوگ اس یہودیوں کو نہیں مانتے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا ازرائیل جو بڑی خواہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جی پی کے لیے مسئیبت کا بنی سوق کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں اب بی جی پی کے دوست ایک بڑا شٹکہ لگنے والا ہے اور بی جی پی کی مشکلیں بڑھیں گی بھی کیونکہ آنے والے سامنے میں پردان منطری کے لیے تمام نیتاؤں نے مورچہ کھول لکھا ہے بھی مہاراشت کی سرکار پر بڑا کھلاسہ ہو گیا کہ کیسے ڈرگز ڈیلروں سے ہفتہ وصول رہی ہے سنجے راوت نے پی ایم کو بھی آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ فیلال جو لوگ مہاراشت میں سرکار چلا رہا ہیں وہ خود ہفتے بازے ایک نمبر کے کیونکہ وہ آتے جاتے لوگوں سے ہفتے لے رہے ہیں اب دوسری بات میں کتنی سچا ہے کتنی نہیں یہ پتہ نہیں لیکن سنجے سنگھ کے اس آروپوں سے بی جی پی ہل ضرور گئی ہے کیونکہ ایک بار خود بی جی پی نے آروپ لگایا تھا کہ ادھا اٹھاکرے کی سرکار ہفتے بازے وہ ہفتے وصول تھی ہے لیکن اب تو بی جی پی کے اوپر اس سے بھی گمبھی آروپ سنجے راوت نے لگا دیا ہے انہوں نے صاف کہا کہ فیلال مہاراشت کی سرکار ہفتہ وصول ہی کر رہی ہے لوگوں سے اور ایسے ایسے سے نہیں جو لوگ ڈرگز ڈیلر ہیں یا پھر طریقے چیزیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا نام لے کر جو ہیں آپ پر بتایا گیا اب یہ تو صاف ہے ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس لڑائی میں دوستو دیش کا بھی ہمارے دیش کا بھی نقصان ہو رہا ہے فیلال ویڈیو اچھا لگے تو لائک